بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بینہ اوون اور بینہ کوئی بیٹا استعمال کیے ہوئے کیک ہم گھر پہ کیک بنا رہے ہیں تو یہ بہت آسان ہے بنانا بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنے گا یہ آپ دیکھئے گا اور اس کے لئے بہت ہی کم اور آسان آسان سے دہ جو ہیں وہ استعمال ہوں گے سب سے پہلے ہم لیں گے اس میں دودھ دودھ میں کچھ ملائی ڈال لی ہے دودھ جو ہے وہ آدھا کپ لینا ہے اور آدھا کپ ہی ہم نے اس میں کوکنگ آئل لے لینا ہے دو چمچ کھانے والے بڑے جو ہوتے ہیں کھانے والے چمچ وہ ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر لے لینا ہے اور دو عدد انڈے لینے ہیں ایک کپ چینی اور ایک کپ میدہ لے لینا ہے اس کے ساتھ ہی ونیلا ایسنس ایک سے دو کترے ڈالیں گے اس میں ہم اور الائچی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو دو عدد الائچی پی سیوی ڈالیں گے ساتھ میں تھوڑا سا فوڈ کلر یالو کلر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے چینی آپ چاہیں تو پی سیوی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے جو نارمل چینی ہوتی ہے شگر وہ میں نے لی ہے وہ ایک کپ لی ہے اگر آپ پسی بھی لیتے ہیں تو وہ ایک کپ سے کام لیں گے وہ ایک کپ نہیں لیں گے اور میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چھان کے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اکثر جو ہے وہ کوئی نبی کیڑا وگرہ یا کوئی اچھا چیز لگی ہوتی ہے تو چھان کے اچھی طرح میدہ اور اس کے بعد ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر مکس کر لینا ہے یعنی کہ جو ہمارے خوشک اجزاء ہوں گے ان کو ہم نے مکس کر کے ایک سائیڈ پہ مکس کر لینا ہے اور اسی میں اگر آپ چاہیں تو کوکو پاورڈر بھی دال سکتے ہیں چوکلٹ کیک بنانے کے لیے تو وہ بھی آپ اسی میں دالیں گے تو وہ میں آپ کو نیکسٹ ریسپی بتاؤں گی کبھی کہ چوکلٹ کیک آپ کس طرح سے بنائیں گے فیلحال ہم جو ہے وہ بلکل سمپل سادھا کیک بنائیں گے تو اس میں ہم نے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا میدہ اور بیکنگ پاورڈر میں نے مکس کیا ہے اور اب ایک الگ پین میں آپ نے چینی لے لینی ہے اور چینی میں آپ نے جو بلائی مکس دودھ ہے کھو لے لینا ہے آدھا کپ دودھ ہے اور اس میں ملائی ڈالی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ ملائی اس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں تو اس وجہ سے یہ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی آئل ڈال لیا ہے اس میں آدھا کپ ہی میں نے آئل لیا تھا کوکنگ آئل اچھی طرح سے پیالیوں کو ساف کر لیں تاک کوئی بھی چیز آیا نہ ہو اور یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا ایک یا دو کتری وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اتنا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے اس میں یلو کلر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور انجھ ڈال لیں یلو ڈال لیں اپشنل ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کلر ڈال لیں آپ بینہ کلر کے بھی بنا سکتے ہیں تو اب اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں جو چینی ہے وہ بلکل کھل جائے یعنی کہ چینی کے ذرات نظر نہ آئے یا فیل بھی نہ ہو بلکل اچھے سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تو یہ بلکل گھاڑا اور تھک قسم کا جو ہے وہ بن جائے گا انڈے ابھی ہم نے اس میں نہیں ڈال لیں کیونکہ اس کو ہم نے بہت زیادہ بیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے بیٹ کرتے جانا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے چینی بلکل میلٹ ہو جائے اندر اس کے بعد ہم نے اس میں انڈے ڈال لیں اور انڈے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ پھینٹنا نہیں ہے بس اتنا کہ انڈا اس میں مکس ہو جائے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب پیجی جائے گا اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے یہ دیکھیں گے یہ میزہ تیار ہو گیا انڈے بھی اس میں مکس ہو چکے ہیں اور باقی چیزیں بھی مکس ہو چکے ہیں یہ کافی گاڑا سا میزہ بن گیا ہے اس میں ہم نے اب جو خوشک اجزاء تھے میدہ اور بیکنگ پارڈو جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال لیں گے ڈالنا وہ آہستہ آہستہ ہے کیونکہ اس سے بھٹکی بن جائے گی تو ہم نے وہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے میں اس میں کسی بیٹر کا کسی چیز کا یوز نہیں کر رہی اس کو جو ہے وہ میں ہاتھ سے مکس کروں گی چمچ لے لیں چمچ سے مکس کر لیں یا بڑا چمچ بڑا چمچ ویسے نہیں اتنا اچھا رہتا اس سے اتنا اچھا مکس نہیں ہوتا جتا چمچ چھوٹا ہوگا اچھا مکس ہو جائے گا اب تھوڑا تھوڑا اس میں میں میدہ اور بیکنگ پاورڈر جو مکس کیا تھا وہ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی اور اس کو تب تک مکس کرتے جانا ہے جب تک اس میں بلکل پھٹکی ختم نہ ہو جائے کیونکہ میدہ جب ہم اس میں ڈالیں گے تو اس میں پھٹکی بننا شروع ہو جاتی ہے تو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل گاڑا سا یہ جو ہے وہ میزہ بن جائے گا اور پھٹکی اس میں بلکل نہیں رہے گی نہیں دیکھیں اب آپ نے اس کو چیک کر لیں تاکہ اس میں کوئی بھی جو ہے پھٹکی نہ رہے اور اچھے سے ملائم سا یہ جو ہے وہ میزہ بن جائے بغیر کسی پھٹکی کے اب میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ بٹر یعنی مکھن ایڈ کر دیا ہے میلٹ ہوا ہوا یہ آپ کا دل چاہے تو آپ اس میں ایڈ کریں بے شک نہ کریں یہ کوئی ضروری اجزاء نہیں ہے تو یہ مکھن مچھری طرح اس میں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ مارا میزہ بلکل تیار ہو جائے گا اور اس کو پھر ہم نے پین میں ڈال لینا ہے پین میں نے جو لیا ہے اس کو اچھے سے گریز کر لیا ہے گریز کرنے کے بعد میں نے اس میں اخبار کاٹ کے وہ لگا دی ہے آپ اس میں بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ بے شک کچھ بھی یوز نہ کریں صرف گریز کر لیں لیکن اخبار سے یہ ہے کہ نیچے چپک جو جاتا ہے اور پھر نکلتا نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہوگا اس کو اپنے اچھے ذرا سے میزہ سارا اس میں جو ہے وہ ڈال لینا ہے پین میں اور پتیلا جس میں ہم نے اس کو بنانا ہے اس کو ہم پری ہیٹ کر لیں گے پہلے سے اچھی طرح گرم کر لیں گے اس میں ہم سٹینڈ رکھ لیں گے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ میزہ ڈال کے پین رکھتے نہ ہے یا باور رکھتے نہ ہے اور تقریباً آدھا یا پونہ گھنٹہ لگے گا یعنی کے 45 منٹ تک آپ کا کیک بلکل ریڈی ہو جائے گا بلکل سوفٹ فلپی اور بہت ٹیسٹی کیک ہے میں نے اس میں کوئی ایکسٹر چیز کوئی میں نے اس میں ڈرائی فروٹس کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے فیلحال میں نے اس کو بلکل سیمپل بنایا ہے تاکہ آپ کو بلکل سیمپل کیک بنانے کا طریقہ آجائیں نیکسٹ ہم جو ہے وہ اس میں کچھ ویریشنز کریں گے کچھ چیزیں ایکسٹرائیڈ کریں گے اللہ حافظ